موسیقی 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 دعوت اور غیر موت کر رہی پلکہ موت کر بن تو میں نے جواب میں اسے کہا کہ تو میرا خدا اور میرا خدا ہے یسو نے اسے کہا اے تمہیں اس لیے کہ تمہیں مجھے دیکھا ہے تو ایمان لائے مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے اور یسو نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمیں لکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں ہوئے لیکن یہ اس لیے لکھے نہیں ہے کہ تمہیں ایمان لاؤ کہ یسو ہی عالمسیح ابن بودا ہے اور کہ تمہیں ایمان لاؤ کر اس کے نام سے زندہ ہی باؤ جنہوں نے مقدس کے وسیلے سے مالکنا مباب کیے جائیں شکر رکھیں ہم پانمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکہ کے موسم میں دوسرے اتوار کی لکھولی آمین عبادت میں شریک ہے ایزے پاشکہ ہم گزرے سالوں میں بھی اس میں بات کرتے رہے ہیں ایزے پاشکہ ساری ایتوں کا محور اور مرکز ہے یہ ایتوں کی ایت اسے کہا جاتا ہے اس لیے ایتے پاشکہ کی جو سیلیبریشن ہے منائے جانے کا جو جشن ہے یہ ایک دن دو دن سات دن کا نہیں بلکہ ایتے پیتی کوست تک پورے پچاس دن کا یہ جشن منایا جاتا ہے ایت کوست کے بعد جو پچاس سوہ دن ہے وہ ایتے پیتی کوست کا ہے جب رون قدر رسولوں پر نازل ہوا تو آج ہم دوسرے اتوار کی عبادت پر شریک ہیں خدا جیسو مسیح اپنے گلتوں میں سے جیوٹنے کے بعد بار بار شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان کے ایمان کو مضبوطی بخشتے رہے ان کے ایمان کو زندگی عطا کرتے ہیں جیسو کے گلتوں میں سے جیوٹنے کا مقصر تھا کہ کہ وہ ان کو جو کمزور پڑھ کے دے انہیں پھر سے ان کے ایمان میں مضبوط بنائیں یہ کچھ اسی طرح سے ہے جیسے خدا نے تقویر کی کتاب میں انسان کو بنایا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے دو پاک ساتھوی آئیت میں کہ خدا نے انسان کے نکنوں پر زندگی کا دم مکا اور وہ جیتی جان ہوا اس سے پہلے وہ بٹی کا ایک پتلا تھا خدا نے اس کے نکنوں پر زندگی کا دم مکا اور وہ جیتی جان ہوا اب آپ دیکھیں یسو مسیح جب رسولوں پر جو آج ہم نے چلے مکندس سنی ہے جب رسولوں پر ظاہر ہوئے ہیں تو رسول والا خانے میں بند ہے اور دروازہ بند ہے اور کلابوں میں سکھاتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہاں پر چھپے ہوئے تھے کہ یسو جو قوت اور قدرت رکھتا ہے جو موجزہ کرتا رہا ہے اسے پکڑ کر مصروف کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا ہمیں بھی مصروف کر دیا جائے گا ہمیں بھی مار ڈالا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اور اس دن سے وہ اس گمرے میں بند ہے اگر آپ ایمان کے لئے حاصل کو دیکھیں تو ایسے افراد اپنے ایمان کو ایک طرح سے اپنی ایمان میں مردہ سے ہو چکے ہیں اپنے ایمان میں وہ زندہ نہیں اپنی ایمان میں کیا کرنے چاہیے کہ وہ تکڑے نہیں ہیں اس وقت میں بلکہ چھپ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ہمیں دکھوں کا یا مصیبتوں کا یا موت کا سامنا نہ کرنا بڑے اور اس وقت تک انہوں نے زندہ یسو کو نہیں دیکھا تھا پھر اچانل یسو کے بیچ میں آکھڑا ہوا اور آکھڑا کہا کہ تمہیں اسلام دیا سلو اور پھر اسے ان پر گھنکا ان سے کہا کہ تم لوگوں کو دسلو میں نے آپ سے کہا تقریب کی تامیل خدا نہیں انسان کے نطلوں میں زندگی کا دم بھونکا اور وہ جیتی جان ہوا جہاں پر جو والا خانے میں بند پڑے ہوئے ہیں درے سہے ہوئے یسو ان پر موک رہا کرے تم رول کو دسلو تم زندگی لو تم ایمان کرو زندہ ایمان کرو اور ایمان رکھو کہ وہ جس کے تم پیلوکار بنے تھے وہ موت پر کبر پر ابلیس پر گناہ پر فاتح وہ جو مر گیا تھا اب زندہ ہے اور آج کی جو دوسری قلابت اس پہ یہی بتایا گیا ہے جب یوہنہ رسول رویا دیکھتا ہے تو اس نے دیکھا کہ سونے کے ساتھ شمادار ہیں اور شماداروں کے بیچ میں ابن انسان کاسا ایک شخص ہے وہ پاؤں تک کجامہ پہنے ہوئے اور نہری سینہ بان سینے پر باندے ہوئے تھا اور پھر یوہنہ رسول کہتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا خدا کے جلال کو دیکھنا اور پھر اس جلال کو برداشت کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں اس نے اس کے جلال کو دیکھا ہے اس کے پاؤں میں وہ مرتا سا ہو کر گر پڑا ہے اور پھر یوہنہ رسول کہتا ہے کہ وہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چکھایا اور کہا کہ نادہ میں میں اول اور آخر ہوں جو زندہ ہے میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالعبا تک زندہ اور موت کی اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں زندہ یسو زندگی بخشتا ہے اور رسولوں کو اس لمحے میں وہ زندگی دے رہا تھا جب والا خانے میں ان پر ظاہر ہوا آج کے کلام جو ایک بڑی شخصیت جو بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ توما رسول کا ہے جب یسو یہ کر رہا ہے انہیں برکت دے رہا ہے سلامتی دے رہا ہے ان کو دست دے رہا ہے توما ان کے ساتھ نہیں اور آٹھ دن کے بعد اس کے دنوں کے بیچ میں توما جب شاکریتوں کے پاس آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خدا ان کو دیکھا ہے وہ جی اٹھا ہے توما اس بات کو قبول نہیں کرتا جب تک ان کیلوں کی وجہ سے میکوں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں جو سراک ہو گئے وہاں پر میں اپنی کنگلی نہ ڈالوں نیزے سے پسلی کو جاں پر چھیدہ گیا تھا جب تک میں وہاں پر اپنا ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا اور آٹھ دن کے بعد جب وہ شاکریتوں کے ساتھ یہ سبھر ان پر ظاہر وہ دام ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کر آج توما کی زندگی پر کھوڑا سا جہاں کو گیان کرنا چاہتا ہوں توما رسول آپ جانتے ہیں توما یسو کے رسولوں میں سے وہ جسے ہم بول کہا سکتے ہیں اپنا کہہ سکتے ہیں سارے ہی جو ہے ہمارے لئے گھابلے احترام ہیں یسو کے شاکریت ہیں لیکن ان میں سے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ سمین پر آیا ہے وہ توما رسول ہے ٹیکسلا میں آپ میں سے کئی وہاں پر گئے انڈیا میں جانے سے پہلے توما رسول یہاں پر تھا یہاں پر خدا کا کلام سنا کر گیا اور یہاں پر تو اس کے بعد جو ٹریسز ہے کہ جمسی ایمان ہے وہ جانی رہا یا نہیں رہا وہ نہیں ملتے لے انڈیا میں ملتے ہیں وہاں پر آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے جو یسو پر ایمان ہے یہ اپنے توما رسول سے پایا ہمارے اماؤ اجداد نے توما سے خدا کا کلام سنا تھا یسو کے بارے بھی سنا تھا اور انہوں نے اسے اپنا نجات دہیدہ قبول کیا لیکن ہماری سارسمنٹ پر توما رسول آیا ہم اسے اون کرت کرنا چاہئے یہ ہمارا اور پھر جب آپ کہے کہ یہ ہماری سارسمنٹ پر آیا یہ ہمارا ہے اسے جاننا بڑا اچھا ضرور ہے توما رسول کی شخصیت کیا ہے کیا یہ شکی ہے اور اگر شکی ہے تو کس طرح آتا ہے یہی بکا جاتا داؤنٹی تومس کہ وہ شک کر رہے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں یہ سو جیوٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا جب تک اس کے ہاتھوں میں جو کیلو کے نشان ماہ پر انگلی نہ ڈالوں جب تک اس کی پسلی میں نزر چھیتا گیا تھا جہاں پر میں پر اپنا ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا پہلی بات تومہ کے پالے میں جو میں آپ کے ساتھ میں دو حوالے رکھتا ہوں اور آپ سمجھے گی باقی رسول درے سہمے یہ اس بلہ آنے میں بند کے اور دروازہ بھی اندر سے کنڈی لگی رہی تھی یہ ان کے ساتھ نہیں یہ کہاں پڑھتا کیا یسو کے مرنے کے بعد تومہ کا دل پوٹ گیا ہوا تھا کہ اب تو یسو مسلوک ہو گیا مل گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ بھی سب کو چھوڑ کر اپنے کام کاج پر چلا گیا تھا کیا تومہ ایسا کیا وہ ڈرگ پوک تھا کیا وہ مایوس ہو گیا تھا کیا وہ نامرید ہو گیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو مقدس یوہنہ کی اجیل اس کا گیرمہ باب سولوی آیت میں جب یسو یہودیا کی طرف بڑھتا ہے جہاں پر لازر مر گیا تھا تو تومہ واقعی شاکرتوں کو کہتا ہے چلو اس کے ساتھ چلے اور مرے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودیا میں یرشلم میں یسو کے قتل کیے جانے کا منصوبہ بن رہا ہے یسو اس طرف چل پڑا ہے تو وہ اسے گرمتار کر لے کے مارڈ ڈالے کے اور تومہ شاکرتوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یسو سے پیچھے ہٹنا ہے وہ کہتا ہے چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں مر پیچائیں تو کوئی بات نہیں تو ایک بات تو کہہ کہ تومہ بزدل نہیں تھا وہ یسو کے ساتھ مرنے سے بھی نہیں ڈر رہا تھا تومہ بزدل نہیں تھا پھر دوسری اس کی شخصیت کے بارے میں جو دوسرا ہمارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مقدس جوہنہ کی جن چوتھوہ بات اس کی پانچ بھی آئی یسو مسیح اپنے شاکرتوں کو کہلے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے بات کے گھر میں بہت سے مکان ہے میں جاتا ہوں تو آن لئے جگہ تیار کروں اور میں آؤ دا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ گا تو ماہ یسو سے کہنا ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے یا کہاں کو جاتا ہے ہمیں راہ ہی بتاتا ہوں کیوں کر وہاں پر آئے گی تو تمہ سوال کرتا اگر تمہ رسول کو سمجھ نہیں آرہی دوسرے رسول جب ہے تمہ کو اگر کچھ سمجھ نہیں آرہی تو وہ سوال کرتا کچھ لگی مجھے اور پڑا سمجھ جائیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تو انکوائری کرنے والا بات کو سمجھ نہیں والا کیسے ایک کلاس کے بیچ میں جب بڑھا رہے بچے تو بہت بچے تو ٹیچر کا پریشن لے کر سیم کے بیٹی ہوتے ہیں لیکن جن کے بیچ پہ انتماعات ہوتا ہے وہ سوال پوچھ دے کہ مجھے یہ سمجھائیں اچھے طریقے سے دو ماہ ایسا ہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ شاگردوں کے ساتھ وہاں پر نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس اور نام نہیں دھوکر کہ نکل گیا تھا یا سب کو چھوڑ کے چلا گیا شاید وہ اس بات کی انکوائی بھی کر رہا تھا یہ در حقیقت ہو کیا گیا ہے یسو کو کیوں مسلوب کر دیا گیا یا یسو کے جسم کو اٹھا کر تو جمعیت کے ساتھ نہیں تھا اور یسو وہ سارے جو جمعیت میں تھی ان پر ظاہر ہو کر انہیں کہتا تمہیں سلامتی حاصل ہو تو ماہ نے اس دن جب جمعیت کے ساتھ نہیں تھا بہت کچھ مس کر دیا اسے اس نے یسو میں بات میں دیا برکت مزل اسے بھی لیکن اس دن اس نے اسلامتی کو پس کر دیا تھا جو یسو کہہ رہا تھا تمہیں اسلامتی حاصل یسو کہہ رہا ہے کہ تم رول کو دس لو وہ وہ بہت نہیں تھا تم مرسو اور یسو اختیار دے رہا ہے انہیں دکھا رہا ہے یسو کی ماجودگی کو زندہ یسو کو اس دن تومہ ایک بات یاد لگے جمعیت کی دعا اوپشنل نہیں جمعیت کی دعا اوپشنل اوپشنل کا مطلب ہے جب آپ پر چوئیس ہوتی کے دو چیز ہو گئے آپ کے پاس ایک چیز یہا پر دوسری یہا پر آپ اوپشن دی جائے آپ دونوں پی سے جو آپ پسند ہے آپ لے سکتے ہیں اور آپ بہت دونوں جو آپ پچھی لگے آپ وہ اٹھا لیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ پسند گرجہ کر میں آ کر جمعیت کے ساتھ دعا کرنا یہ اوپشنل نہیں ہے یہ خدا کا حکم ہے خدا کے دل کو پاک رکھنا اس میں خدا کی بندگی کرنا اس میں خدا کے نام کو جلال دینا اور عبرانیو کے نام خد میں بھی یہ اس حکم کا ذکر ہے اس وقت میں دس کے دس رسول اکٹے تھے گیاروہ تومہ تھا باروے نفاس سیدھے لی تھی اپنے آپ یو دست تری ہوتی تو دس رسول اکٹے جہاں پر ظاہر نہیں ہوا تو جب آپ گھر میں بیٹے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں آج میں نے جاتوہ کے لیے نہیں جانا تو آپ کہیں نہ کہیں پر جو برکتوں کا دروازہ ہے وہ اپنے آپ پر بند کر دیں گی تو میں نے بند کیا جب وہ جمعیت کے ساتھ نہیں تھا اس دن اس نے زندہ یسو کو نہیں دیکھا یہ مان میں خدا کی میرے پانی اس نے اپنا نزالہ بکشا لیکن اس دن یسو کو نہیں دیکھا آپ جب دور ہے جمعیت سے دور آپ برکتوں کو بند کر دیتے آج کے دور بھی پچھلے دور ہر گرجہ گر میں رش بیٹھنے کی جگہ آپ کو نہیں بیٹھنے اور اس سے اگلا دور سارے یسو کے مان نے والے کٹھے لیکن تومہ نہیں ساتھ یہ تومہ کہا پر ہے آج کہا پر ہے تومہ یہ ہمارے 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 صرف آپ اس کے گھر کو صرف سارے سارے مل کر اپنے گھر کو دیکھو آپ کے اپنے گھر میں آپ کو تومہ نظر آئے ہے کہ نہیں آج آپ یہاں پر ہے تومہ گھر میں ریسٹ کر رہے لیکن تومہ جمعیت کے ساتھ نہیں اور اگر یہاں پر نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں اس نے کیسی برکت کو فصل کو اس نے نہیں پایا اس نے میں ہے سبوت ہے بدل کر جمعیت میں آئے گا یا نہیں آئے گا باقی شاکر تو اس کو بتا رہے ابھی یہ آپ کا کام ہے اپنے گھر میں جاتے اس کو بتانا آپ کا کام ہے جمعیت یہاں پر تو زندہ یسو کو دیکھے گا یہاں پر تو یسو کو پائے گا آپ کا کام آپ کا مشہ یسو آج کے دور میں مشل بھی شاگیت جیسے بات نے مجھے بیجا میں تمہیں بیجتا تمہیں بیجتا اچھا کر زندہ یسو کی پشکبری دوسروں کے ساتھ بانت اب جانتے آج کے دور میں آج کے تومہ جو ہے اس میں اور اس تومہ میں بڑا فرق گیا گیا میں نے اس دنوں میں بھی آپ سے کہا جا کہ ہم زبان سے اکرار کرتے ہیں کہ یسو مصیب مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے لیکن ہم دی ٹان اندر اس بات پر شاید گرمنٹ سن نہیں مانتے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہمارے کام اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم مانتے نہیں ہیں مجھے تو یہ ہی 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 اگر ہمارے کام یسو زمان سے اکرام کرتے رہے ایسی زندگی کا حل بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب شک کر رہا تھا there is a difference between doubt and unbelief doubt کر شک کر نا unbelief آپ ایمان سمجھ آپ نے اس sense کو ہی کھو دی ہے اس احساس کو ہی کھو دی کہ یہ ہوتا کیا ہے جو جو شک کرنا ہوتا ہے اس میں آپ ایمان پھنک ہوتے آپ ایمان رکھنا چاہتے کسی چیز پر لیکن آپ کے پاس سوال ہیں آپ چاہتے کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے اور پھر جو شک ہے جو مائنڈ دماغ کے ساتھ چھوڑا اس کا مطلب اندلیکٹ کے ساتھ زہانت کے ساتھ سوال پوچھ دیں اور اگر آپ ان سوالوں کا جواب پال لگے آپ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو جاتے لیکن جو جس میں ایمان ہے ہی ہے وہ دل کے ساتھ چڑھا ہوا ہے وہ جو ایمان نہیں لگتا اس کو آپ سو ثبوت دے لیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں رکھے گا مجھے در آج آج کے طور کا ایسا تو ہی ہو گیا کیونکہ یہاں سے سوال پہ نہیں پوچھتا ہو سوال پوچھے نا کہ میں یسو کو دیکھنا چاہتو اپنی پلی ڈالنا چاہتو اس کے پسلے میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتو آج کا تبدیلی لانا بڑا مشکل ہو آج ہم جمعہ پہ بیٹھے ہوئی ہیں تو میں آپ سب کو کہتا آپ دعا کریں یسو کے ان پیرکاروں کے لیے جو آج گھروں میں بیٹھے لیے آج وہ گروں میں اپنے کاموں میں لگے گے آپ ان دنیا میں دوائن مرسی کا بھی جو اتوار ہے یہ منایا جا رہا ہے الہی رحم کا اتوار اور یہ دوائن مرسی کا اتوار تھا اس کے پاس بھی انیس سو تیس میں سین فاستی نہ وہ کہتے جو بشیمان ہو کر توبہ کرے یسو اپنے الہی رحم سے اسے مواف کرے گا الہی رحم سے دوائن مرسی کبھی آپ نے یسو کی تصریف دیکھ یسو کھڑا ہے اور یہاں سے شوائن کل رہی ہے جو یسو کے رحم کو ضائع کرنے کے لئے بنائی یہ خدا یسو مواف کرنے کے لئے قبول کرنے کے لئے ہر دعا کرے میں آپ سے رضا تومہ کے لئے جو اپنے دھروں میں بیٹھے روحانی زندگی کی کوئی فکر نہیں دنیا کی فکر نہیں کہ خدا انہیں مزدل بخشے انہیں حکمت بخشے کہ وہ دل کے ساتھ خدا کی طرف لوٹ دے جیسے داؤٹن تومہ جو شک کرنے والا تھا وہ شاوٹن تومہ میں آگیا امہ میں ایمان کا اقرار کریں اور مکمل طور پر اپنا خدا کو سوفیں خدا ہم سب کو برکن بخشے کہ ہم اس مشہن کو لے کر دنیا میں نکلیں بہت سیر زندگیوں کو خدا کی ذری میں لے کر آئیں مسیح قرآن کے وسیرے سے آمین